بیانات ہے ٹی وی چینلز بھی ان کو چلاتے ہیں کیا بیانات ہے کہ نہیں ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہاں پہ حالات بلکل ٹھیک ہے میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں اس وقت میں نے سوال نہیں کیا کیونکہ ایک طرف آپ ٹی وی پہ بیان چلا رہے تھے دوسری طرف ہمیں کہہ رہے تھے کہ بات پر گھنٹے کا انتظار کرے ان کو ہم واپس بیج رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ دھر کی ساحت تک وہ واپس چلے گئے لیکن پھر جب سے ایکٹریوٹیو شرو ہو گئی ہم نے سوال کیا لیکن اگر حالات ٹھیک تھے تو ہمارا ڈی ایس پی اس کو گولی کیسے لگی تھی پوری سواد کے لوگوں کو پتا ہے کہ گولی کیسے لگی تھی پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا میجر اور کیپٹن بھی تو ان کے حراست میں تھا ان کی ویڈو بھی منظر عام پہ آئی تھی تو کیا یہ مزاق تھا کیا یہ پروپیگنڈا تھا وہاں پہ جو لوگوں کو تاوان کے فون آتے ہیں جو کارز آتے ہیں کیا یہ مزاق تھا آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ یہ تو پروپیگنڈ نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کروں اور میں آپ کو کھل کے بات کر دوں آج کہ اگر غداری کے فتوے لگاتے ہیں کوئی غداری کے فتوے لگاتے ہیں وہ بھی سننی جائے کہ سات آزار سکیورٹی پورٹ سے کے جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں میرے ملک کے امن کی خاطر وہ شہید ہوئے ہیں لیکن اسی ہزار جو آپ کے پاکستانیوں نے قربانی دیئے وہ بھی ہم لوگوں نہیں دیئے ہم نے بھی اس پاکستان کے امن کی خاطر اپنے گھروں کی قربانی دی ہے اپنے اپنوں کی قربانی بھی ہیں ہمیں کوئی غداری کے سیٹیفیکیٹ نہ دیں نہ ہمارے حبورتنی کے اوپر سوال کریں ہمارے امن کا ہمیں جواب دیں سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں جواب دیں سرک پہ بار لگا تھا اس کے بوجود لوگ کیسے آتے ہیں ہمیں اس بات کا جواب دیں ملک میرا ہے لوگ میری مریں گے دشتگردی کا شکار میں ہوں گا میں نے ترقی دیا خوشحالی دی ہے امن دیا اپنے لوگوں کو ہم نے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات اور اپنا ملاکن بنائے ہم نے خیبر پہ تمہاں میں ارز سے بات امن دیکھا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہم وہ تباہ ہونے نہیں دے سکتے ہماری نظروں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں کہا جا رہے ہیں کہ نہیں حلال ٹی کے پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں لوگوں سے پوچھو نہ تو سرک پہ بار لگا ہے اس کی بوجودی کیسے ہو رہا ہے افغانستان میں نمائندہ میں میرے لوگ صبح چیف میلیسٹر بیٹا ہوا ہے ان کی بجائے افغانستان میں جا کے کون ہمارے مستقبل کی فیصلے کر رہے ہیں جس طرح ریجی